بدھان سوا جو ہوتی ہے ایک بڑی سیکرٹ جگہ ہوتی ہے وہ ایک عام روڈ پر بیٹھ کر یا کسی گھر میں گھر کی چار دی اور بیٹھ کر گفتگو کرنے کی جگہ نہیں ہے وہ اس کا ایک مقام ہوتا ہے اس کا ایک اقبال ہوتا ہے اور وہ ایک پردیش کے مکہ منتری ہیں وزیر اعلیٰ ہیں اور وہاں پر وہ اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے بلکل یہ ایک ولگر خسم کی لینگویش تھی اس کو وہ کہہ سکتے تھے کہ جب جتنی مہیلہ زیادہ پڑھیں گی وہ اپنے اولاد کو کب پیدا کرنا وہ اختیع کریں گے بھر بجائے اس کے اس طرح سے بلکلی ایک ولگر طریقے سے انہوں جس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اپنے ایکشن سے اپنی الفاظ سے یہ بلکلی صحیح نہیں ہے بھئی کم سے کم اب اس بات کا تو لحاظ رکھئے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہو کر بول رہے ہیں وہ بیہار کی ویدھان سبا ہے وہ کوئی سریما تھیٹر نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر کوئی پکچر دیکھنے آ رہے جس میں سیٹیفکٹ اڈل دیا گیا ہے یہ کوئی روڈ پر آپ نہیں بیٹھے تھے یہ تو سمجھنا چاہیے جب وہ مکہ منتری ہیں اور اس طرح سے اگر وہ بتا رہے ہیں تو پھر جس طریقے سے ہمارے پاس پرش ہیں جو مہیلاؤں پر ظلم کرتے ہیں آپ تو ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں اس بات کا کیا میسیج دے رہے ہیں آپ بھئی آپ کچھ بھی آپ جو بھی آپ بولیں گے یا پروگرام کریں گے مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی مہیلاؤں کو طاقتور بنایا جائے ان کو سکشہ ملے ان کو سماج میں اور ان کو طاقتور مخام ملے مگر بہت ہی غلط طریقے سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ نتیش کمار بدھان صبح میں اپنے اس الفاظ کو واپس لیں اور یہ بہت ہی غلط میسیج بیہار کے مہیلاؤں کو دیش کے مہیلاؤں کو نتیش کمار نے بھائی تو بڑھا اچھا ہے اس لئے اب سب کو اگر پڑھوائیں گے تب ہی نہ اس کا ہوگا اگر لڑکی پڑھ جائے گے تو جانتے ہیں لڑکا اور لڑکی کا جو ہوتا سادھی لڑکی پڑھ جائے گے